جنابِ حضرتِ باعزیدِ بستامی ایک رات آپ کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی سو نہیں پائے ساری رات نیند بھی کیسے آ جاتی ایک تو رونے کی آواز پھر بچے کے رونے کی آواز ساری رات نہیں سو پائے اللہ اللہ کر کے رات گزری صبح ہوئی اس دروازے پہ پہنچے پڑوس میں جس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی وہ ایک یہودی کا گھر تھا دروازے پہ جا کے دستگزی اندر سے اس یہودی کی بیوی نے کہا کون ہے کہنے لگی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے بتائیے کون ہے کیا کام ہے حضرتِ باعزید بستامی نے فرمایا میں تمہارا پڑوسی ہوں باعزید تمہارے گھر سے رات بر بچے کے رونے کی آواز آتی رہی اس لیے میں تمہاری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں وہ عورت کہنے لگی میرا شوہر گیا ہوا ہے کئی ماں کے سفر پہ میرے گھر میں میرے بچے کی ولادت ہوئی وہ بچہ رو رہا تھا اس لیے کہ میرے گھر میں اندھیرہ تھا میرے گھر میں روشنی نہیں تھی چراغ نہیں جل رہا تھا اللہ والے نے فرمایا چراغ کیوں نہیں جلایا کہنے لگی میرا شوہر جانے سے پہلے تھوڑے پیسے مجھے دے کر گیا تھا تھوڑی سی رقم مجھے دے کر گیا تھا میرا اسی پہ گزارا ہو رہا ہے لیکن اللہ والے سنو میرے پاس نہ تو اتنے پیسے ہیں کہ میں تیل منگوا ہوں نہ کوئی لا کے دینے والا ہے اور میں پردے میں رہنے والی ہوں پردے میں را کرتی ہوں میں جا کر نہیں لا سکتی اللہ اللہ جیسی حضرت بائزید بستامی نے سنا ادھر انہوں نے اس کی بات سنیوں در فجر کا وقت ہو گیا ازان کی آواز آگئی چلے گئے مسجد میں نماز عدا کی اس کے بعد میں گھر آئے حضرت بائزید بستامی نے گھر آنے کے بعد میں اپنے گھر سے ضرورت کی ساری چیزیں اس کے گھر میں پہنچائیں اس کے گھر میں ضرورت کی چیزیں پہنچائیں سلطان الارفین وقت کا ولی شام کا وقت ہوتا اس کے دروازے پہ تیل کی کپی لے کے کھڑا ہو جاتا یہ کردار ہے ہمارے بزرگوں کا گھر تو یہودی کا تھا مگر پھر بھی حضرت بائزید بستامی کا کردار یہ تھا کہ پہنچ گئے یہ سلسلہ چلتا رہا جب اس کا شہر آیا جب اس عورت کا شہر آیا یہودی واپس آیا بیوی سے آ کر کہنے لگا میری غیر موجودگی میں تجھے بڑی پریشانی ہوئی ہوگی بڑی دکتوں کا سامنا کیا ہوگا تو نے کہنے لگی کیسی دکت کیسی پریشانی ہمارے پڑوز میں رہتے ہیں بائزید بستامی انہوں نے بڑا خیال لکا ان کے گھر والوں نے بڑا خیال لکا ضرورت کی ہر چیز پہنچائی جیسے اس نے سنا خوش ہو گیا کہنے لگا انہوں نے اتنی مدد کی ہے تو چل میں ان کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں اللہ والے کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا حضرت آپ نے میری بیوی کا خیال لکا میرے بچوں کا خیال لکا آپ کا شکریہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا آپ نے احسان کیا ہے میرے بچوں پر حضرت بائزید بستامی فرماتے نادان میں نے کوئی احسان نہیں کیا یہ میرا فرض تھا میں نے فرض ادا کیا ہے اور یاد رکھ اگر میں احسان نہ کرتا تو میں گناہگار ہوتا سخت گناہ میں ملوث ہو جاتا اس لیے کہ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کی تعلیمات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ پڑوسی غیر مسلم ہو کافر ہو مگر پڑوسی ہوا کرتا ہے اس کے حقوق ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اس کے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ضروری ہے اللہ اللہ اس نے جیسے سنا کہنے لگا جس مذہب کے آپ ماننے والے ہیں جس نبی کا آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں جب اس نبی کی تعلیم کا یہ عالم ہے تو اس نبی کی شان کتنی پیاری رہی ہوگی کہنے لگا میں سمجھ گیا اگر سچا مذہب کوئی دنیا میں ہے تو اسلام ہے دیر نہ کرو مجھے بھی اسی مذہب میں شامل کرو اور اسی نبی کا غلام بنا دو اسی نبی کے امتیوں میں میرا بھی شمار ہو جائے اللہ اللہ کلمہ پڑھا اور یہودی مسلمان ہو گیا اللہ والے کے اخلاق کے سبب وہ یہودی مسلمان ہو گیا ایمان لے آیا ہمیں کیا سبق ملتا اس واقعے سے کہ ہمارا پڑوسی چاہے کافر کیوں نہ ہو لیکن ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اس کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیں ہم خیال کریں اس کا ہم اس کی خیریت بھی معلوم کرتے رہیں اس کی گھر میں غربت ہے کوئی پریشانی ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہے اخلاق وہ عظیم دولت ہے اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ ڈاکٹر منور تابش سنبلی صاحب نے کہا اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا کون این ہم مل جائے تو مغرور نہ ہونا